اسلام علیکم دوستو لاسٹ کی ویڈیو میں میں نے آپ کو راؤنڈڈ ٹیکٹرینگل شیپ ڈراؤ کرنی بتائی تھی اور اس پہ شیڈو اپلائی کیا تھا تو آج اسی پوز کو لیتے ہوئے ہم نیکس چپٹر کی طرف چلتے ہیں تو فرحال میں ابھی جو راؤنڈڈ ٹیکٹرینگل ہے اس کو موف ڈیلیٹ کر دیتا ہوں باقی ٹیکسٹ ہمارا بیسی رہے گا ابھی آپ کو بلو ٹیکسٹ نظر نہیں آرہا کیونکہ سیم بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی تو ریکٹینگل ٹولز کیا تھا لاسٹ ٹائم ہم نے اب ہم ایک کلپ ٹولز کا آپ کو پتہ ہے راؤنڈڈ شیپ میں بنائے گے پولیگون ٹولز دیکھتے ہیں پولیگون ٹولز کی ہے جیسے میں جب ہی اس کو میں کلک کروں گا اوپر سے کچھ ٹولز اپیر ہو گئے ہیں جس میں سائرز 3 لکھی ہوئی ہیں اچھا جی میں سائرز 3 لکھے ہوئی ہے میں اس کو شیفٹ کے ساتھ ڈراؤ کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا یہ کچھ اس طرح کا شیپ بن گیا ٹرائنگل بن گئی ہے ٹھیک ہے چھے کلر میں چینج کر دیتا ہوں ریڈ کلر کر دیا میں نے راونڈڈ شیپ ٹرائنگل شیپ آپ کے پاس آ رہی ہے بیک گراؤنڈ میں کیونکہ سیم کلر ٹیکسٹ ہے تو اسی لیے وہ پہلے نظر نہیں آتا جیسے میں بلیک اس کو بیک پہ موف کرتا ہوں تو آپ کو جو ہے ٹیکس نظر آ رہا ہے فیلا تو اس ٹیکس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں فیلا شیپ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں اس شیپ کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں دوبارہ اسی ٹول کو کلک کرتا ہوں سائٹس آپ نے دیکھا 3 ہے اگر میں اس کو 6 کرتا ہوں تو دوبارہ سے ٹریک کرتے ہیں آپ نے دیکھا جو ہے ہمارے پاس 6 سائٹس آ گئی ہیں 1 2 3 4 5 6 جتنی آپ کو سائٹس چاہیے ہوں گی اتنا ہی آپ نے اس کو ڈریک کلک کر کے شیپ دے دنی میں اس کو لٹس پوز فور کرتا ہوں اور دوبارہ سے کلر پہلے سی پک کر لیتا ہوں میں اس کو اور آپ نے دیکھا 4 شیپ ریکٹینگل بن گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو یہ تھا پولیگون ٹول کا یوز اسی تو پولیگون ٹول کے بعد لائن ٹول آتا ہے لائن ٹول کو آپ اگر کلک کرتے ہیں تو یہ کسی بھی اینگل میں آپ موف کر کے اس کو ریلیس کر سکتے ہیں تو اسی شیپ میں یہ لائن آ جائے گی کلر چینج کر دیتے ہیں فیروزی کلر کر دیتے ہیں لائن کا ٹھیک ہے نا اور اگر آپ کو بلکل سٹیٹ لائن چاہیے ایک پلیئر ایٹ کر لیجئے اور شیفٹ کے ساتھ آپ اس کو پریس کریں گے ہوریزنٹلی تو یہ ہوریزنٹل لائن بنے گی اور ورٹیکلی چاہیے تو آپ کو اپ ڈاؤن یا ڈاؤن ٹو اپ کرنا ہوگا تو یہ لائنز آ جائیں گے تو سمپل سی لائنز ہیں اگر آپ نے اس کو لائنز کا ورک کرنا ہے اچھا جی لائن ٹول کے بعد آپ ہاتے ہیں کسٹم شیپ ٹول کے کسٹم شیپ ٹول کو جیسے ہی میں نے کلک کیا اوپر سے ہمارے پاس یہ ٹولز کچھ آگئے ہیں اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ شیپ آویلیبل ہیں یہاں پر آپ نے کسی بھی قسم کی شیپ چاہیے تو آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں میسیج باکس ہے مون بنا ہوا ہے ہارڈ شیپ ہے ٹیلی فون ہے کچھ حصہ کی ٹولز ہیں اور اس میں آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کے شیپ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ آل کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ آل ایڈی آل جتنی بھی شیپ ہیں وہ ایویلیبل ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سیم اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ریکٹینگل پولیگون ٹول اس پہ شیپ پول پہ ہم کلک کرتے ہیں ہارڈ شیپ کو کلک کر دیتے ہیں ہم ڈریک کیا تو ہمارے پاس ہارڈ شیپ آگئی ریڈ کلر کر دیتے ہیں ہارڈ شیپ کو تھوڑا سا ڈاک کلر بیکگرانڈ پہ تو یہی کلر ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اس ہارڈ شیپ کو آپ کو پتا ہے شیڈو مجھے کس طرح لگانا ہے میں نے ایف ایکس بتایا تھا آپ کو ڈاپ شیڈو پہ گئے اور ونڈو اپن ہوئی ڈاپ شیڈو میں آپ کے پاس یہ ہلکا سا شیڈو آگیا ہے ٹھیک ہے جی میں ایک دوسرا ٹول لے لیتا ہوں جس پہ بٹرفلائی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی بٹرفلائی کو ڈریک کیا بٹرفلائی کا کلر ہم نے یہ موف کلر کر دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے مجھے دوبارہ اس ہی شیڈو ایفیکس کو اس پہ بھی اپلائی کرنا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ شیڈو ایفیکس کون کون سا دیا تھا میں ڈاپ شیڈو میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وان فیفٹی نائن ہے ڈسٹنز ایٹین ہے سپریٹ زیرو ہے سائز جو اس کا فائف ہے تو میں یہ باری باری بجائی اس پہ دیکھ کر اس پہ اپلائی کروں اس کو میں کینسل کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں آپ کے پاس ہارڈ شیپ پہ ایفیکس لگا ہوا ہے ڈاپ شیڈو کا میں نے رائٹ کلک کیا اس کے اوپر کوپی لیئر سٹائل کوپی لیئر سٹائل کرنے کے بعد میں میں نے بٹر پلائی کو کلک کیا یا بٹر پلائی کی لیئر پہ آ کر میں نے پیسٹ لیئر سٹائل کر دیا تو سیم ڈاپ شیڈو جو ہارڈ شیپ پہ لگا ہوا تھا وہ ہی ڈاپ شیڈو اس کے اوپر آ گیا آئیٹ جی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا کسٹم شیپ ٹول کا یوزیج ہمارے پاس ڈیفرنٹ شیپ ٹول ہیں آپ نے ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے اگر کلر چینج کرنا آپ کو پتا ہے سلیک ٹول آپ نے لیئر سلیک کرنی ہیں شیپ ٹول پہ آنا ہے دوبارہ سے اور اس کے اوپر آپ نے آکھے کوئی بھی کلر دے دینا یہاں سے چینج کر دینا تو وہ کلر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں دوبارہ سے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی ہمارے پاس بیگرونڈ لیئر ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر اوبجیکٹ کے لیے نیو لیئر ایڈ کرنی ہوتی ہے اگر میں ابھی دیکھیں یہاں سے میں ایک ٹول لیتا ہوں یا ریکٹنگل ٹول لیتا ہوں اور اس میں بکٹ ٹول سے آپ کو میں نے بتایا تھا کلرز کرتا ہوں تو کیا کیا ہے یہ اس میں بیگرونڈ لیئر کے ساتھ ہی بیگرونڈ لیئر اس وقت لوگ ہے جو موگ نہیں کر پا رہی میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کو ان لوگ کر دیتا ہوں آپ نے دیکھا اس وہ بیگرونڈ لیئر کے ساتھ ہی مرج ہو گیا کیونکہ میں نے لیئر ایڈ نہیں کی تھی لیکن اس کسٹم شیپ ٹول میں ان والے ٹول میں ایسا نہیں ہوگا میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں اس کو ڈلیٹ کیا میں نے لیئر ایڈ کی اس وقت کو ڈلیٹ کیا ہمارے پاس بیگرونڈ کلر گلو ہی تھا گلو ہی کو اچھلاتے ہیں اس والے ٹول میں یہ یہ مسئلہ آپ کو نہیں آئے گا آپ نے ویڈاؤٹ لیئر ایڈ کیے بھی اگر آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے دیکھا اس نے لیئر خود سے ایڈ کر دی ہے جو ہمیں وہ مسئلہ آتا تھا کہ وہ لیئر مرج ہو جاتی تھی وہ مرج نہیں ہوگی اس ٹول کے ساتھ ان چاروں پانچوں ٹول کے ساتھ وہ ایشو نہیں آئے گا جو اس کے ساتھ آتا ہے لیئر ایڈ کرنے کے لئے لیکن بہتر ہے یہ ہی ہے کہ آپ ہر دفعہ خود سے لیئر ایڈ کر لیں جو آپ کو تاکہ وہ مسئلہ کوئی نہ ہو آج کے لیے جی اتنا ہی ہے نیکسٹ ویڈیو کے لیے ویڈ کیجئے اور یا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اللہ حافظ شکریہ